موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ تمام حضرات کا استقبال ہے درس بخاری نحمده ونسلی علی رسولِهِ الْقریم اما بعد عن ابي طلاحة رضی اللہ تعالی عنہ يقول جاء رجل إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس نسمعه دوی سوت ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا اللہ هو يسأل عن الاسلام فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس سلات في اليوم والليلہ فقالا هل علی غیرها قال لا إلا أن تتوعا قال وذکره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة فقالا هل علی غیره قال لا إلا أن تتوعا قال فأدبر الرجل وهو يقول واللہ لا أزید على هذه ولا أنقسق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلاحا ان صداقا رواه البخاری کتاب الإيمان یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الإيمان کے اندر نقل کی اس حدیث کے راوی طالحا بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر کے بال بکھرے ہم اس کے آواز کی بھنبھناہت سن رہے تھے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے یہاں تک کہ وہ قریب آیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھ دیا تو اس نے کہا اس کے علامہ بھی کچھ نبی علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہاں مگر کچھ نوافل تم پڑھ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کے روزے رکھنا کہا بس یا اس کے علامہ بھی کچھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نفلی طور پر کچھ روزہ تم رکھ لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة دینا فرزہ تو اس نے کہا بس یا اس کے علامہ بھی کچھ ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا ہاں اس کے علامہ کچھ نفل صدقات خیرات کر دو اس کے بعد وہ شخص پیٹ پیرا جانے لگا تو نبی علیہ اس نے کہا اب اس کے اندر کچھ زیادہ کروں گا اور ناکش کم کروں گا چلے جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یقیناً یہ شخص کامیاب یہ حدیث کا ترجمہ اب اس حدیث پر ہم کچھ غور کریں اس سے پہلے صحابی رسول کے بارے میں کچھ باتے ہیں یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھی جو اس حدیث کے راوی ہیں جب نبی علیہ صلی اللہ ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کر دیا ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ غند صحابہ میں سے ایک ہیں جن کا نام لے لے کر نبی علیہ صلی اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی اور ان کے بارے میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ غزو اوحق کے بعد کہا تھا کہ جب دشمنان نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ پر حملہ آور ہو رہے تھے دشمنوں کی کوشش تھی کسی بھی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا کام تمام کر دی تو ایسے وقت میں آپ نبی علیہ صلی اللہ و السلام کو بچاتے گئے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا غزو اوحد کا دن غزو اوحد کا دن نہ تھا بلکہ وطلحا رضی اللہ تعالی کا دن تھا پھر یہ بڑے جلیل قدر صحابی تھے نبی علیہ صلی و سلام سے بے انتہا محبت رکھتے تھے آپ تیس ہجری میں جنگ جمل میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے تھے خیر اس حدیث کے راوی یہی جلیل قدر صحابی ہے اب اس حدیث پر ہم غور کریں کہ ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 اس کو پانچ وقت کی نماز بتائی گویا پانچ وقت کی نماز جو ہے اسلام کے اندر پڑھ ہے یہ ایمان کی شاق ہے اہم اسلام کا ستون ہے جب تک یہ پانچ وقت کی نماز ہم پابندی سے صحیح طور پر نہ پڑھیں اس وقت تک سمجھ لیے نماز قائم کرنے کا مفہوم صحیح اور دروت نہ ہوگا جب آپ نے اس شخص کو پانچ وقت کی نماز بتائی تو اس نے کہا ہا اس کے علامہ کچھ اور آپ نے فرمایا لا نہیں اِلَّا اَن تَطَوَّعَ مَگر کچھ ہے اور زیادہ یعنی نوافل پر اب نافل کون سے اہم ہے فرد نماز کے بعد رب کو جو نماز سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ نماز رب العالمین نے قرآن کے ذریعے یہ بتایا کہ وہ الرحمن کے بندے ہی ادا کرتے ہیں جو سچ اللہ کے بندے جب ساری کائنا تو سوتی رہتی ہے تو اس وقت اللہ کے کچھ بندے قیام رقوع السجود میں رات گزارتے یعنی تحجد یہ بڑی اہم ہے بڑی فضیلت والی اب اس کے علامہ ہم جس کو سنت مؤکدہ کہتے حدیث میں جس کو نوافل متواترہ یعنی برابر پڑھی جانے والی نوافل یا سنت سنت مؤکدہ جو ایک روایت میں ہے بارہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت رسول رسول اللہ نے فرم کہ جو شخص یہ بارہ رکعت پڑھے گا اس کے لئے اللہ تعالی ہر دن جنت میں ایک محل بنائے گا وہ بارہ رکعت کون سی ہیں حدیث وں کے ذریعے ہم جب دیکھتے ہیں تو فجر سے پہلے دو رکعت زہر سے پہلے چار رکعت زہر کے فرد پڑھ لینے کے بعد دو رکعت مغرب کی نماز فرد جو ہے اس کے ادا کر لینے کے بعد دو رکعت نماز عیشاء پڑھ لینے کے بعد دو رکعت اس کو ہم سنت مؤکد حدیث میں نوافل متواتر کے نام سے جانے گا تو یہ بڑی اہم بارہ رکعت ہیں اگر ہم ان بارہ رکعت وں کو مداومت کے ساتھ پڑھیں گے تو دن اللہ تعالی ہر دن جنت کے اندر ایک محل بنائے گا اور اسی طریقے سے غیر متواترہ ہیں وہ کون سی پہلے بات تو اثر سے پہلے چار رکعت پڑھے تو سواب نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اثر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم کرے پڑھ لیے تو بہت اچھا نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں اسی طریقے سے مغرب کے فرد نماز سے پہلے ازان ہونے کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو رکعت پڑھ لیتا ہے اس کو سواب ہے ڈبل دو بار آپ نے فرما تیسری بار آپ نے کہا لی من شاہ جس کا دن چاہے پڑھے جس کا دن چاہے نہ پڑھے اسی طریقے سے اشراق کی نماز چاشت کی نماز یہ سارے نوافل ہیں اگر ہم پڑھیں تو اس کا بڑا عجر بڑا سواب اور بڑی فضیلت ہیں تو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرد نماز ہے لیکن اس کے علام تو اس کے علام ہم ان نماز کو پڑھ لیں ان نوافل کو تو ہمارے حق میں بہت بہتر اور افضل ہے اور پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے وہ سوال کرنے والے صحابی نے پوچھا رمضان کے مہینے کا روزہ فرد کیا اس کے علام بھی کچھ یا کہ بس اس کے علام کوئی روزہ نہیں تو آپ نے فرما مگر کچھ اور ہے یعنی نوافل اب وہ روزے کون سے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے علام نوافل بھی ہیں اور نوافل جو روزے ہیں جیسے رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے یوم عرفہ یوم عاشورہ ہر مہینے کے تین روزے جس کو یوم بیس کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی عربی مہینے کے تاریخ کے حساب تیرہ چودہ پندرہ یہ تین روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم برابر رکھا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا جو یہ تین روزے رکھے اس کو تیس روزہ رکھنے کا عجر رب العالمین دیا کرتا ہے اور ایسے یہ ہر جمعیرات اور ہر پیر کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم روزہ رکھتے تھے تو یہ نوافل روزے ہیں اگر رکھا جائے تو بہت زیادہ عجر اور سواب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا زکاة وہ صحابی رسول نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کچھ تو آپ نے فرمایا ہاں نوافل گویا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے مال میں زکاة فرض کیا اب اس کے علاوہ بھی ہم کو اللہ تعالی عطا کیا ہے تو جب تب دل کی رضا کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے غریم مسکین مجبور میں تقسیم کرنا جائے تو یہ نوافل ہے اب اس کے بعد اس حدیث سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ فرائض کی پابندی میں نجات ہے اگر ہم فرائض کی پابندی نہ کریں تو اس کے بغیر ہمارا اسلام ایمان مکمل نہیں نجات مشکل ہو جائے اور یہ سب کے سب اسلام کی شاخیں بتائی گئی سب اس حدیث سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ وہ صحابی رسول مو فیر کر جا رہے تھے کیٹ فیر کر جانے لگے تو یہ بھی کہا نہ اس میں میں کمی کروں گا اور نہ اضافہ کروں گا یعنی اتنا جتنا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اسی تعلیم کے موافق میرا عمل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے یعنی کمی نہیں کرے گا بیشی نہیں کرے گا اس کے موافق ہی اس کی زندگی ہوگی جو ہم نے اس کو تعلیم دی ابھی یقینا یہ مراد کو پہنچ گیا نجات پا گیا یعنی دوزخ سے بج کر یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہیں کہ فرائض کے علاوہ ہم نوافل چاہے نمازوں میں ہو اور چاہے زکات میں ہو چاہے رمضان میں ہو اور اسی طریقے سے جو ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا جو ہم کو شریعت دے گئی ہم اس کے اندر کمی نہ کریں یعنی ان عملوں کو کرنے میں کوتا ہی نہ کریں اور اضافہ نہ کریں یعنی اسلام سے ہٹ کر آج بہت سارے عمال جہالت کے بنا پہ اس کو دین کا ایک جز ایک حصہ سمجھتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم بچیں انشاءاللہ کامیابی دنیا اور آخرت میں ہم کو نصیب ہو آگے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں ان ابی حرارت رضی اللہ تعالی انہ انہ رسول اللہ صل اللہ علی سلم قال من واحتسابا وکان معاو حتی يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقیرات كل قیرات مثل احد ومن صل عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الاجر بقیرات رواه البخار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علی وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر ثواب کی نیت تھی کسی مسلمان کی جنازے کی نماز جنازے کے ساتھ جائے نماز پڑھے جنازے کی اور پھر دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹے گا ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کرنے سے پہلے لوٹ جائے وہ ایک پیرات ثواب لے کر لوٹ جائے لوٹے گا یہ حدیث کا ترجمہ ہے اب اس حدیث پر بھی ہم غور کرتے ہیں چند دروس چند سبق چند نصیحتیں اس حدیث اس حدیث کے ذریعے ہم کو ملتی ہیں پہلے جیس جنازے میں شامل ہونا ایمان کی شاق میں سے ایک شاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ سے زائد ایمان کی شاق ہیں اور انہی شاقوں میں ایک شاق مسلمان کے نماز جنازہ میں اور دفن میں شریک ہونا ہے ایک مسئلہ یہ نکلا اور دوسرا مسئلہ بہت زیادہ ثواب ہے جنازے کی نماز میں شامل ہونے کے وجہ سے بھی اور دوسری بات جب ہم مرنے والے کو دفن کر رہے ہیں اس میں بھی پہلی چیز جنازے کے ساتھ جانا یہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے اور ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا یہ اخلاقی فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حق المسلم علی المسلم خمس مسلمان کا مسلمان پر پانچ حقوق ہیں اور ایک روایت میں ہے چھے حقوق خیر پانچ حقوق میں سے ایک حق جو مسلمان کا مسلمان پر شریعت متحرہ نے مسلط کیا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز میں شریعت ہو یہ حق ہے یہ ذمہ داری ہے لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی ہمارا رشتے دار ہے جب جاتے ہیں یا کہ کوئی قریبی رشتے دار ہے جب جاتے ہیں رشتے دار دوستی کا سوال نہیں ہے سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ سواب کی نیت رکھ کر اگر ہم نماز جنازہ میں شریک ہو رہی ہیں تو اس میں کئی ایک فائد ہے ایک تو جو شریعت متاہرہ نے اس مرنے والے کا حق ہم پر مسلط کیا تھا وہ حق ادا ہو جا رہا ہے اور دوسرے ہم کو ایک قیرات کا سواب صرف جنازے کی نماز پڑھنے سے مل رہا ہے اور ایک قیرات کتنا احد پہاڑ اور احد پہاڑ کہ اگر لمبائی دیکھی جائے تو تقریبا دس میل کی ہوا کرتی ہے اگر کتنا اس پہاڑ کا ہم آپ غور نہیں آج نیکیوں کا فائدہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن جس دن ہم مریں گے ایک ایک نیکی کی جب ضرورت پڑے گی اس دن یہ سارے اعمال کا فائدہ ہمارے سامنے ہوگا اس لئے یہاں نہ سوچ کر آخرت کی ہم سوچیں اور کوئی مسلمان جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہو کر ایک تو حق ادا کریں اور دوسرے ہم زیادہ زیادہ ثواب کے مستحق اللہ کے نسلیق بن جائیں اور دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دفنانے تک جب تک لوگ دفن کر کے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ تم ٹھہرے رہو تو ایک دوسرے اقلیرات کا ثواب تم کو ملے گا دوسرے اقلیرات یعنی ایک تو جنازے کے نماز احد پہاڑ کے برابر ثواب مل گئے اب دوسرے مردے کو دفنا کر فارغ ہونے تک ہم وہاں پر رہیں تو ایک احد پہاڑ کا ثواب اللہ اور عطا کرے گا یہ مل گیا ثواب ہم کو اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے لوگو ابھی تک میں تم کو روک رہا تھا قبرستان جانے سے لیکن اب جاؤ اور پھر اس کے بعد دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ سلم نے بیان ایک تو تم جاؤ گے تمہارے لئے عبرت اور نصیحت کی چیز ہے یہ شخص دنیا میں سندہ رہا اب قبر میں ہے آج دنیا اس کے ساتھ نہیں گئی مال دولت جس کے پیچھے لگا رہا نہیں آج قبر میں اس کے ساتھ اگر کوئی ہے چیز تو عمل ہے اور اس کے جگہ ہم بھی ہو سکتے اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے دنیا اور دنیا کی آرائش کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے ادھر سے دل توڑا ہٹے گا اور آخرت میں کام آنے والے عامال قبر کے ادھیریوں میں تاریکیوں میں کام آنے والے عمل کی طرف وہ انسان رجوع ہوگا متوجہ ہوگا اور اس کے ذریعے اس کی آخرت سمر جائے اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بیان فرمایا تمہارے طرف سے سب سے بہتر تحفہ مرنے والوں کے لئے جو ہے وہ ہے دعائے مغفرت ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ صلی وآلہ کی دعا کا تذکر اللہ تعالی نے فرمایا ربنا غفر لی ولی والدی ولی مؤمنین یوم یقوم الحساب اسی طریقے سے سورہ حشر میں رب العالمین نے فرمایا ربنا غفر لنا ولی اخوان نالذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم گویا مرنے والے کے حق میں یہ دعا سب سے بہتر تحفہ ہم عطا کر اس سے بہتر کوئی اور تحفہ زندوں کے جانب سے مردوں کے لیے ہو سکتا نہیں ہے تو اس حدیث میں یہ بھی سبق دیا گیا اور اس کا ثواب بتا یا گیا اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر جنازے کے ساتھ جانا اور پھر دفنانے کے بعد وہاں رہ کر اس کے حق میں دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی طریقہ تھا ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو جب دفنایا گیا دفنا کے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارے بھائی کو تمہارے دعاوں کی ضرورت اب اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیں اور اس کے لئے سوال جواب میں اللہ تبارک و تعالی سوال جواب میں ثابت قدم رکھ یعنی اب سوال ہونے والا مر رب کا تمہارا رب کون تمہارا دین کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کون تو صحیح جواب دینے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے یہ سنت رسول ہے اور سنت رسول کی اتباع وہ شخص کرتا ہے جو حقیقت میں اللہ سے محبت اتباع کے برکت سے اللہ اس سے خود محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ جب خود محبت کرنے لگتا ہے تو ایسے بندوں کے سارے گناہ کو بخش دیتا ہے اور ایک انسان کے کامیابی کے لیے اللہ کے جانب سے بخش کا اعلان ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے تو ان احادیثوں سے ہمیں یہ دروس یہ سبق یہ فائدے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ حمد اشہد لا الہ الا انت استغفر و اتوب الیک و صلی اللہ موسیقی